امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتے ہوئے آپ کو باخریت و آفیت اپنے وطن اپنے پیاروں میں بنجائے آمین سمامین اللہ پاک آپ سب کو رزقی حلال عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب کو رزقی حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمامین آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے منسٹری آف لیبر کے چھاپوں کے بارے میں کہ منسٹری آف لیبر نے سلالہ کے ایک ایڈیا شالم میں چھاپا مارا اس دوران کون کون سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا کتنے لوگ تھے ٹوٹل جن کو گرفتار کیا گیا اور کس کس وجہ سے گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیارے دوست ہے میرے انڈیا سے وہ سلطنت اف امان کے اندر انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے کے ٹھیک پانچ چھے یا سات دن کے بعد وہ واپس امان سے اگزیکٹ کر جاتے ہیں واپس اپنے ملک انڈیا چلے جاتے ہیں اب ان کا یہ سوال آ رہا تھا کہ محبوب بھائی مجھے سکس منت ہو گئے ہیں سلطنت اف امان سے اگزیکٹ آئے ہوئے یعنی کہ مجھے چھے مہینے ہو چکے ہیں انڈیا میں آئے ہوئے تو کیا میں اب دوبارہ سلطنت اف امان کی اندر نئے ویزے کے اوپر نئی کمپنی میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا اسی حوالے سے آپ تمام دوست حباب کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل میں حبوب ٹی وی کے اوپر پہلے سے موجود ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پر آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اوپر اپنے دوست حباب تک اس کو لازمی سے شیئر کر دیں کومنٹ شکل کے اندر اپنے پیار اور محبت کا ظہار ہے وہ فرما دیں اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر پہلے دفعہ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہاں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بروقت ہر لمحہ ملتا رہے گا اور آپ امان کی ہر خبر سے باخبر رہ سکیں گے سب سے پہلے بات کروں گا کہ اگر آپ نے ورک ویزے کے اوپر سلطنت اف امان کے اندر انڈریم آری آپ ایک مہینے بعد آپ دس دن بعد آپ حتیٰ چھ مہینے بعد حتیٰ ایک سال بعد آپ سلطنت اف امان سے اگزیکٹ چلے جاتے ہیں چھوٹی چلے جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ اگزیکٹ چلے جاتے ہیں تو کیا اب دوبارہ آپ کو سلطنت اف امان کے اندر آنے کی اجازت ہے نئے ویزے کے اوپر نئی کمپنی میں یا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو امان کا قانون اس کے حوالے سے کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مجودہ ویزے کی اوپر مجودہ ایگریمنٹ کی اوپر دو سال کا عرصہ پورا کر دیا ہے اس کو مکمل کر دیا ہے تو آپ بغیر اینو سی لیٹر کے بغیر سپانسرشپ کے اپنا ویزا تبدیل کر سکتے ہیں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اپنی جاگ شفٹ کر سکتے ہیں یا اپنا ویزا بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ پورا کر دیا ہوا ہے اگر اس سے پہلے آپ اپنا ویزا سلطنت اف امان کے اندر رہتے ہوئے تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی مجودہ کمپنی سے ٹرانسفر لیٹر لینا ہوگا جس کو عربی میں تنازل پیپر بھی کہتے ہیں آپ کو تنازل ورکہ لینا ہوگا یا آپ کو اپنا مجودہ ویزا کینسل کروا کر سلطنت اف امان سے اگزیکٹ جانا ہوگا پھر نئے ویزے کے اوپر سلطنت اف امان کے اندر نئی کمپنی کے اندر انٹر ہونا ہوگا اب وہ لوگ جو اپنا ویزا بیچ میں ہی چھوڑ کے اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں پاکستان انڈیا کہیں بھی وہ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ سلطنت اف امان کے اندر کب آسکتے ہیں کیسے آسکتے ہیں یا نہیں آسکتے سب سے پہلے اگر آپ کا ویزا ابھی دو سال باقی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ دو سال کا جو عرصہ ہے یہ انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ سلطنت اف امان کے اندر انٹر ہو سکیں گے جب یہ آپ کا ویزا مکمل طور پر کمپلیٹ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ویزا ملتا ہے نئی کمپنی کے اندر نئے ارباب کے پاس نئے سپانسر کے پاس تو آپ پہلے مجودہ ویزے کو کینسل کروا دیں یاد رکھیں کہ امان سے چھے ماہ باہر رہنے پر آپ کے ویزے کا جو سٹیٹس ہے وہ کینسل تصور کیا جاتا ہے وہ کینسل ہوتا نہیں ہے اگر آپ اپنے مجودہ ویزے کے ہوتے ہوئے دوسری نئی کمپنی کے اندر آنا چاہتے ہیں سلطنت اف امان کے اندر تو آپ کو جو مجودہ ویزا ہے اس کو کینسل کروانا بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے ورنہ آپ کا ویزا نئی کمپنی کے اندر آپ کو ایشو نہیں کیا جائے گا وہ آپ کا ویزا لیبر مارکٹ کے اندر سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ مین پاور کی طرف سے وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کا پہلے سے ہی ایک عدد ویزا مجود ہے جس کینسل تصور کیا جا سکتا ہے وہ کینسل ہے نہیں ہے اگر آپ اسی ویزے کے اوپر دوبارہ آنا چاہتے ہیں آپ کو چھے ماہ کا عرصہ ہوگیا اپنے وطن میڈیا میں پاکستان میں تو آپ اپنی کمپنی سے اپنے ارباب سے رابطہ کر کے ان سے لیٹر لے سکتی ہیں اس لیٹر کے اوپر آپ سلطنت فرمان کے اندر سکس منت کے بعد چھے مینے کے بعد بھی انڈر ہو سکتی ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے بھائی جو بہت عرصے سے مجھے سوال پوچھ رہے تھے ان کے سوال کا جواب اب ان کو مل جیا ہوگا مکمل تسلی سے تو چلتے ہیں منسٹری آف لیبر نے جو شالم کے اندر معاینہ کیا معاینہ ٹیم چلائی ایک سیکیورٹی امن و سلامہ کے ساتھ مل کے اس میں کون کون سے افراد کو گرفتار کیا گیا کتنے افراد گرفتار ہوئے ٹوٹل چھہتر ورک سائیڈوں کی اوپر اندرسٹری آف لیبر کی ٹیموں نے معاینہ کیا اس میں سے ایک سو اٹالیس وہ لوگ جن کا پیشہ سیم نہیں تھا یعنی کہ جن کا پتاکے کے اوپر لیبر کارڈ کی اوپر ریزیڈنٹ کارڈ آف امان کی اوپر جو ہے مانہ کچھ تھا وہ کام اور کچھ کر رہے تھے اب آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ افیشل نیوز ہے یہ اپنی طرف سے نیوز نہیں دے رہا ہے یہ ٹائمز او امان کے اندر نیوز ہے یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹائمز او امان کے اندر جا کے الحمدللہ آئے تک میں نے اپنے یوٹیوب کی اوپر نہیں دی ہے جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے جس سے آپ لوگوں کے لیے مشکلات کری ہوں الحمدللہ میں نے وہ بات کی ہے جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو اور اس کے علاوہ 44 لوگ جانے کہ 44 لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے آجر سے جانے کہ اپنے ارباب سے باغی ہوئے تھے اور دوسری کمپنیوں کے اندر جا کے وہ کام کر رہے تھے جانے کہ 76 ورک سائٹوں کے اوپر منسٹری آف لیبر کی ٹیموں نے معاینہ کیا ان میں سے 148 وہ لوگ جن کا پرفیشنل کچھ تھا اور وہ کام کچھ اور کر رہے تھے 44 وہ لوگ جو اپنے ارباب کے پاس سے باغی ہوئے تھے اپنی کمپنی سے باغی ہوئے تھے کسی اور جگہ پہ وہ کام کر رہے تھے اس طرح منسٹری آف لیبر کی ٹیم نے 200 کے قریب سلالہ کے ایریا شہالم کے اندر سے گرفتاریاں کی ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے میں نے کل کی ویڈیو کے اندر بھی اور پیچھلی یکم جنوری یعنی کہ ایک جنوری دو ہزار چوبیس کی ویڈیو کے اندر بھی آپ تمام دوست آباب کو تمام مسائل کا حل بتایا ہوا ہے آپ وہ ویڈیو جا کر میری دیکھ سکتے ہیں آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھی خیال مجھے رکھی دعاوں میں یاد اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ